جہاں کشتوار ایک طرف سے آج سرکیوں میں ہے ابھی شیخ شرمہ کے آئی ایس اگزام میں پاس کرنے کو لے کر وہاں ہی دوسری طرف سے ہمارے تین کشتوار کے نوجوان جو ہے وہ انہوں نے ایک ایسی انویشن کی ہے جس سے یہاں پر جو ارسٹ وائلڈ ڈوڈا ڈسٹک میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اوور لوڈنگ کو چیک کیا جا سکتا ہے اور اس سے جو ہر سال ایکسیڈنٹ میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ مرتے ہیں اور لاکھوں کی دیدات میں جو لوگ زکمی ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک راحت مل سکتی ہے اور یہ جو موت کا آنکڑا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ہے محمد سمیر الحق مہین بشیر زرگر اور ارسلان احمد زرگر یہ تین سٹوڈنٹس ہیں ٹین پلس ٹو کے جنہوں نے اسی سال دوہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ بائیس ہر سکینڈری سکول کیشتوار سے جو ہے وہ ٹویلتھ کا اگزام اچھے نمروں سے پاس کیا اور ان کی ایک انویشن ہے جس کو اوور لوڈ ڈیٹیکٹر ان ویکلز کے نام سے جو ہے انہوں نے ایک ڈیوائیس جو ہے وہ تیار کیا ہے جس کو اوڈی وی کے نام سے جو ہے وہ جانا جا رہا ہے یہ نئی انویشن ہے ان کی نئی انویشن ہے اور پیچھلے مہینے جو ہے یہ راشترپتی جو ہمارے رامناتھ کووین جی ہے انہوں نے ایک فنکشن دلی میں جو ہے وہ پرزائیڈ کیا تھا جس میں دیش بر سے سٹھ موڈلز جو ہے وہ سائنس کے لیے گئے تھے جن میں سے یہ اوڈی وی جو ہے وہ ہمارے کشتوار کا ایک ایسا موڈل ہے جو وہاں پر جو ہے ریپریزنٹ کیا ہے انہوں نے ہم اب ان تینوں سے ارسلان سمیر اور موین سے جو ہے وہ پو فنکشن کرتا ہے اور ان کے زیر میں یہ خیال جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے آئیے بات کرتے ہیں ہم ان تینوں سے موین سمیر اور ارسلان کیا بتائیں گے آپ اس اوڈی وی کے موڈل کے بارے میں جی دیکھیں جو ہم کوئی بھی انویشن کرتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی پروبلم کا سلیوشن ہوتا ہے تو ہمارا جو ایریا ہے جنگلی ہمارا کشتوار یا ہمارا چین کے کھلی ایریا ہے تو مین پروبلم یہاں پہ اوورلوڈنگ کی وجہ سے ایکسیڈنس ہونا تو ایک سروے ہوئی تھی جس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہر سال ہزار ان لوگ مارے جاتے ہیں نہ صرف جنگل میں بلکہ پورے انڈیا میں تو یہ پروبلم تھی اس کے سلیوشن میں ہم نے ایک آئیڈیا دیا ہے جس سے ہم اوورلوڈنگ کو کم کر سکتے ہیں اور یہ اصل میں ایک اپروچ ہے تاکہ ہم ٹریفک پولیس کو انہیں انفارم کر سکے تاکہ جب بھی کوئی گاڑی اوورلوڈ ہے انہیں پتہ لگ جائے گا اور اس میں ہم نے اصل میں ایک سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے گاڑی میں جس میں ہم نے آئی آر سنسر گاڑی کے ڈور پر سیٹ کیے ہوئے ہیں تو جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے موشن کو جتنے بھی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کا اس میں پروٹو ٹائپ میں ہم نے دکھایا ہے جتنے بھی لوگ گاڑی کے اندر انڈر ہوں گے اگر گاڑی کی کیپسٹی بیس ہے اور اکیس لوگ چڑے تو وہاں پر ریڈنگ لکھ کر آئے گی ٹونٹی اور اگر کیپسٹی سے زیادہ گاڑی میں لوگ چڑے تو وہ ڈاٹا سیدھا ٹرافک کنٹرول روم کے پاس ٹرانسمیٹ ہو جائے گا اور ٹرافک کنٹرول روم آگے اس کو روک کر گاڑی کو چالان کری گا اور اس کا صرف اتنا ہی فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ گاڑی کے مالکان کو بھی ہے جن کی ہزاروں گاڑیاں روڈ پر چلتی ہیں ان کو یہ ڈاٹا فیڈ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ڈرائیور نے کتنی ساواریں چڑھائی ہیں اور حساب کتنے کا دے رہے ہیں وہ ان کو تو اس سے جو ہے ان کو بھی پتا چلے گا کہ ان کا کیا سسٹم چیار رہا ہے اور اس سے ان کو بھی فائدہ ہے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کے جب یہاں پر چناب ویلی میں خاصکور جو ہے ایکسیڈنٹ پرونی اریا ہے تو میکسیمم یہاں پر ایکسیڈنٹس ہر روز آئے روز ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا ڈیوائیس بنائے جس سے ہم اس پرولم کو سول کر سکیں ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں یہاں پر اسی طریقے سے ہم نے یہ سوچا اور اس کو بنایا تو کب یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا اور پھر آپ نے کس کو بتایا اور بسیقلی یہ آئیڈیا ہمیں 2017 اینڈنگ میں آیا تھا تو اس وقت ہمیں یہ پروجیکٹ نیشنل لیول میں پیجا نیشنل لیول پر لاتے ہیں جو کی انہی انویشن کے بارے میں جو ہے رسرچ کرتی ہے تو ان کو جب ہم نے یہ پروجیکٹ بیجا تو وہاں پر ان کے جو ہوتے ہیں ان کے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں اور نیشنل لیول پر لاتے ہیں تو جب ان کے پاس یہ پروجیکٹ پہنچا تو ان نے ہمیں بلایا راشتپاتی باون میں اور وہاں پر اس کی پریزنٹیشن ہوئی پریزنٹ آف انڈیا کے سامنے تو کیا ہوا وہاں مادل پر کیا ریاکشن آیا وہاں پر بہت سارے لوگ آئے بہت ساری کمپنیز کے ایڈین وغیرہ انہیں ہمارے مادل کو بہت سادہ اپریشیئٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک اچھا مادل ہے اور یہ اگر آگے صرف ہمارے انڈیا میں نہیں بلکہ انڈرنیشنل لیول پہ اگر ہم اسے لے کے جاتے ہیں تو بہت بڑی پرابلم ہم کونکیور کر سکتے ہیں اور لوڈنگ کھالی انڈیا کی نہیں کھالی ہلی ایریاز کی نہیں بلکہ پورے ورلڈ کی ایک میجر پرابلم اس میں ہم ایک ایسی پرابلم کو ایڈرس کر رہے ہیں جس سے اگر جس کو سول کیا جائے تو لوگوں کی جانے بچ سکتے ہیں اس سلوشن سے اگر یہ گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بہت ساری لوگوں کی جانے بچ سکتے ہیں خاص طور پر ہلی ایریاز میں مہین کشتوار جیسی دور دراز جگہ اور یہ آئیڈیا کتنی مشکلات ہوئی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کے سکول میں کسی ٹیچر نے ہیلپ کی یا کہیں سے فائنینشل ہیلپ کچھ ابھی جب ہمیں یہ آئیڈیا آیا تھا تو ہم نے اپنے ٹیچر سے ڈسکس کیا تھا تو ان نے ہمیں پلیٹ فارم بتایا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اس آئیڈیا کو پریزنٹ کر سکتے ہو تو پھر ہم نے جب ایری ایف کے پاس یہ آئیڈیا دیا تو انہوں نے ہمیں ارے اس آئیڈیا کو بہت سارا اثر آیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اس پروجیکٹ کو کیسے بنایا جائے کس طریقے سے اس کا پروٹو ٹائپ تیار کیا جائے اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا ارے گائیڈ ڈیچر ہیں ارشد سر ارشد سیم دیو اور ان کی اگر وہ نہیں ہوتے انہوں نے سپورٹ نہیں گیا ہوتا تو یہ پروجیکٹ impossible تھا ان کی سپورٹ کی وجہ سے ان کی گائیڈنس کی وجہ سے ہم نے سارا کام کیا اور یہ پروجیکٹ اس کا ایک اہم بار ہے تو جب آپ نے یہ لیا وہاں ریاکشن آیا جو کمپنی ہے وہ کیا آفر کر رہی تھی آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس پروجیکٹ کو ہمیں دیجئے ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے اور وہاں آگے اس کو پیٹنٹ بھی کرا سکتے ہیں نائی ایف بھی اس میں آگے شاید اس کو پیٹنٹ کر لیں تو آپ آپ کو کیا بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ انیشل سٹیجز میں آگے ہم پھر سے شاید آپ کو بلائیں گے تو وہاں آگے ایونٹس میں ہم اس کا پیٹنٹ بھی فائل کر سکتے ہیں یہ تھے موہین ارسلان اور سمیر الحق اب آپ ہمیں تھوڑا سا ڈسپلی کر کے دکھائیں پریکٹیکلی کی کس طرح سے یہ موڈل چلتا پہلے ہم لوگوں کو اس موڈل کی تصویریں دکھائیں گے پھر آپ اس کے بعد ایکسپلین کریں گے یہ جس طرح سے یہ جو کارڈ بورڈ ہے ہم آپ اس کو ایک روڈ لے لیتے ہیں یہ روڈ ہے اور جو یہ بس ہے اس میں یہ ڈبل ڈور بس ہے اور ساتھ میں اس میں جو ہے وہ یہاں سے الیکٹرانک سینسر بھی ہے اور یہ جو ہے وہ ٹریفک کنٹرول روم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور یہ ڈسپلی سکرین ہے ڈاٹر ٹرانسمیشن کی کتنے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اس وقت ایک موڈل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر نیشنل انویشن فونڈیشن آف انڈیا کا جو ہے وہ مارک لگا ہوا ہے تو یہ گاری ہے اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے انہوں نے اس کو ایک الیکٹرانک ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے پروٹو ٹائپ ہے یہ لیکن جب یہ ریل موڈل بنے گا تو ابھی اس میں کافی دیر لگے گی حالانکہ اس کو پیٹرن کرانے کی بات بھی کی جاری ہے تاکہ یہاں پر اس موڈل کو جو ہے وہ کوئی چوری نہ کرے کیونکہ یہ بہت بڑی انویشن ہے لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ایکسیڈنٹ میں ہندستان میں ہر سال تقریباً ساڑھے چار لاکھ چھوٹے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کل ملا کر یہ ایک آشا کی کرن ہے خاص طور پر ہمارے ہلی روڈز میں جہاں کافی بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور کافی لوگ جو ہے وہ مارے بھی گئے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں گلگندر میں یہاں تقریباً آج سے دس سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں پنچالیس لوگ مارے تھے یہاں پر دوہزار سات آٹھ میں فاؤگومڑ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں سنتیس لوگ مارے گئے تھے بندارکوٹ میں آٹھ دس بڑے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ہمارے اٹھائیس ٹیچر جو ہے وہ جانباک ہوئے تھے تو کافی بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں یہاں پر اور ہیماچل پردیش جو ہماری نیبرنگ سٹیٹ ہے وہاں پر بھی کافی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جن میں سیکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ مرتے ہیں آئیے اب ہم اس موڈل کی پریکٹیکل جو ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے یہ موڈل کیسے ورک کرتا ہے سر اس میں یہ گاڑی کا انٹری ہے یہاں پر ہمیں آئی آر سنسر لگائے ہیں تو جب لوگ آئی آر سنسر بیسیکلی موشن کو ڈیٹائٹ کرتا ہے جب یہاں پر لوگ انٹر کریں گے تو یہاں پر کارسپانڈنگ ریڈنگ آتی ہے کہ کتنے لوگ گاڑی کے اندر جا رہے ہیں جیسے دو لوگ ابھی تین لوگ ابھی چار پانچ اور یہاں پر چھے انکریز کر رہے ہیں 8 9 10 اور جب گاڑی اوورلوڈ ہو گئی تو یہاں پر ہمارے پاس ڈاٹا ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے اس ڈاٹا ٹرانسمیٹر کے ذریعے میسیج ٹریک کنٹرلوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھون میں ہمارے گاڑی کا نمبر کتنا ٹائم ہے چار بچ کر کے چوبیس منٹ پہ تو یہ مسیج آپ کو آیا ہاں ہاں گاڑی کا نمبر اس میں کنے پیسنجرز اس کا کتنا ویٹ ساری انفارمیشن اس میں لیمٹ سیٹ کی ہوتی ہے کہ اوورلوڑنگ کتنے پہ کون یہ کرے گی مطلب ٹریک کنٹرل روم کے پاس پہنچے گا اس میں سیدھا ٹریک کنٹرل روم کے پاس پہنچے گا اس میں ان کو گاڑی کا نمبر گاڑی میں کتنے پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی کا کتنا ویٹ ہے وہ سب پہنچے گا گاڑی کو آگے ٹریک ٹریک پولیس رو کر چالان کر سکتے اس میں یہ اکارڈنگ ٹو نمبر آف پیپلس پریزیڈنٹ کار بس بھی کاؤنٹ کرتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو ویٹ بھی اگر ابھی گاڑی میں ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو تب بھی یہ اوورلوڈ دکھاتا ہے اور سگنل بیجتا ہے ٹریک کنٹرل روم کے پاس اور ٹریک کنٹرل روم اس کو کی ویٹ کے حساب سے اس میں کسی نے شاید اوپر سے ہیڈ لوڈنگ چڑھائی ہے یہ وہ کر کے سارا وہ پتہ چل جائے ہم ہرے گاڑی میں اپنی لیمٹ سیٹ کر سکتے ہیں مرلب جیسے یہ میں نے ڈالا اس کو تو یہاں پر جو ہے یہ اوورلوڈ دکھائے گا ہم نے اس کو ہٹایا تو یہ نارمل ہو جائے گا تو اب مہین جیسے سواریاں گئی اب کہیں سواریاں اترتی بھی تو وہ کیسے نوٹ ہوگا اس کے لئے بھی یہ ایکزٹ گیٹ ہے جتنی سواریاں اترے گی اتنی ریڈنگ یہاں سے گھٹے گی مرلب جیسے یہاں ناؤ ہے اب آپ اتار یہ سواریاں جیسے اتار رہے ہیں یہ ہو گیا یہاں سے اتر رہی ہیں اور میں اس سنسر کو ایڈ کروں یہاں سے تچ کروں تو یہ جو ہے وہ بڑھے گا یہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ جو ہے وہ میں سکرین کو تچ کر رہا ہوں اور جیسے ہی آرہاں ہو گئی انہوں نے لیمٹ رکھی ہوئی اس میں اور یہ کتنی سواریاں چڑی وہ سارا جو ہے وہ بیپ کر رہا ہے یہاں پر تو اسی طرح سے اب دوسری طرح سے جب انہوں نے کیا اس کو تو یہ جو ہے وہ مائنس ہے اب سب سے بڑی ایک تو انوینشن ہوتی ہے انویشن ہوتی ہے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لیکن انوینشن کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جو جڑی ہوتی ہے بزنس کے ساتھ وہ ہے کہ اس کی کاسٹ کتنی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کتنے میں جو ہے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ انسٹال ہو سکتا جبکہ ایک بس جو ہے وہ 55 لاکھ 50 لاکھ کی بھی ہے آج جو ڈلیکس بسز آئی ہیں وہ کروڑ کروڑ کی بھی ہیں تو کتنی کاسٹ ہوگی اس کی خالی سسٹم کی اگر بات کریں تو سسٹم بہت کم ہے کیونکہ ہم نے اس میں صرف سنسر لگانے اور ایک آرڈینو لگانے کچھ وایس وغیرہ تو ہارڈلی ایک آرڈینو جو ہوتا ہے اچھا خاصا آرڈینو ہمیں توسرن کا مل جاتا ہے آئی آر سنسر تو بہت سستے ہوتے تو اگر ہم میں میکزیمم سے میکزیمم کاسٹ بھی کہوں تو ہارڈی 5000 لیکن اس میں کاسٹ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے ہمارے ٹرافک پولیس کا ہمارا کام صرف ٹرافک پولیس تک سگنل پہنچانا ہے انہیں خبر دینا ہے کہ یہ گاڑی ہے اس میں پیسنجر زیادہ ہوئے تو جتنا کام ہمارا ہے اس میں کاسٹ کا کوئی اتنا فرق نہیں ہے کوئی زیادہ کاسٹ نہیں ہے تو آپ نے بتایا مالک کو ہے پولیس کو ہے یہ آپ نے کسی سے بات کی اس بارے میں کی ایڈمیسٹریشن میں یا گورنمنٹ میں کسی نے اپروچ کی آپ کے ساتھ کی جب پریزیڈنٹ ایونٹ میں آپ پارٹسپیٹ کر کے آئے کشتوار جیسی دو دراز لگ تو کہیں چیف منشٹر آفیس سے کوئی کنٹیکٹ آپ کوئی انویٹیشن آیا کی ابھی تو فیلحال کوئی انویٹیشن نہیں آیا نہ ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایڈمیسٹریشن کی اور سے ابھی تو کوئی بھی کوئی نہیں پہنچا تو آپ چاہیں گے اس کو آگے لے جانا ہم چاہتے ہیں اس کو پروموٹ کرنا تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے ایک ایسی پرولم ہیں جس سے لوگوں کی جان بچ سکتے ایک سلوشن ہے ہم دے رہے ہیں اور گولڈ وائیڈ ابھی ایسا کوئی بھی انویوینشن نہیں ہوئی ہے جس سے اس پرولم کو حل کیا جا سکتا ہے اوورلوڈنگ کو کام کیا جا سکتا ہے گاڑی میں یہ پہلی انویویشن ہے پہلا سلوشن ہے جو ہم دے رہے ہیں اس طرح کا کوئی بھی سلوشن ابھی نہیں ہے کنسیڈر ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ موئین ارسلان اور سمیر آپ کے سکرین پر یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کشتوار سے اس طرح کے سٹوڈنٹس نکل رہے ہیں جو یہاں کی انویویشن جو ہے وہ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ارشد سیندیو جو فیزکس کے لیکچرر ہیں ان کا نام بھی لیا ان کی بیٹی اور ان کی سسٹر کے بیٹے نے بھی ایک ایسی ثرمو ڈائنیمک جیکٹ بنائی ہے جو کہ ڈیوائسز کی مدد سے جو ہے وہ گرم رہ سکتی ہے کیونکہ یہاں پر کافی تھنڈا موسم ہوتا ہے تو موئین آپ آگے اسی پر کام کریں گے کہ یہاں کچھ اور بھی جو ہے وہ آپ کرنا چاہیں گے ہمارے پاس ابھی اور بھی آئیڈیاز ہیں اس کے علاوہ جن کو ہم اور بھی آگے لینا جاتے ہیں لیکن فیلال اسی پر ہم کام کر رہے ہیں اور چاہیں گے کہ اگر گورنمنٹ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی لوگ اس کو implement کریں تو بہت اچھا ہوگا ہم سب لوگوں کے لئے ہماری زیادہ ایریا کے لوگوں کے لئے سمیر آج ہی ہم نے ٹریفک ایویرنس ویک بھی بنایا تو کچھ اندازہ کی کس طرح کے حالات یہاں پر ہیں تو اس حساب سے آپ کیسا سمجھتے ہیں کس طرح کی انویشن ہے اس میں لوگوں کا رول بھی ہوتا ہے ٹریفک کو فالو اس کو ماننا نہیں ماننا جب تک نہ لوگ صدرے تب تک ہم اس چیز کو نہیں صدار پائیں گے تو اس کے لئے لوگوں کا صدارنا بھی ضرور ہے اس میں صرف اور اس اس ڈوائیس سے لوگوں کی فائدہ ہے کہ ان کی جو ہے جان بجے مطلب اس سے نہ صرف گورنمنٹ بلکہ پیوپل کو بھی فائدہ ہے یہ دیکھا یہ تھے مہین ارسلان اور سمیر آپ نے دیکھا کہ ڈوڈی وی جو ویکل ہے وہ کس طرح سے فانکشن کرتی ہے ڈوائیس گاڑیوں میں بسوں میں یہ ملٹیپل ڈورز گاڑیاں جو ہے ان میں بھی لگ سکتا ہے جس میں سنگل ڈور ہے اس میں ان اور آؤٹ ہونے کا جو ہے وہ سینسر ایک ساتھ لگ سکتے ہیں جو ان کا کہنا ہے جو انہوں نے مجھے بتایا ہے جو بات چیت سے ان کا لگا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ صرف ان کی ایک ہوائش ہے کہ جو یہاں پر ایکسیڈنٹس میں زندگیاں ضائع ہوتی ہے ان زندگیوں کو جو ہے وہ کسی طرح سے بچایا جائے اور جس میں ایکسیڈنٹس میں ہر سال لاکھوں لوگ جو ہے وہ آپائچ ہوتے ہیں یہ اس کے لئے بھی ایک سولوشن ہے جو بس کا مالک ہے اس کے لئے بھی ایک بینیفٹ ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ مانیٹرنگ کر سکتا ہے کہ اس کے بس میں کتنے پیسنجر سے اور کتنا بینیفٹڈ ہے تو آپ نے دیکھا یہ تین سٹوڈنٹس جنہوں نے اسی سال جو ہے دوزار اٹھارہ میں جو ہے وہ ٹویلتھ کا اگزام پاس کیا موین نے تریانمے پرسنڈ نمبر لائے ہیں سمیر نے نبے پرسنڈ لائے ہیں اور یہ ہمارے جو ہے وہ سمیر اللہ کو پارٹ فرسٹ میں پڑھتے ہیں ارسلان جو ہے وہ پارٹ فرسٹ میں پڑھتے ہیں تو کافی پروگریسیو بچے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر جو کی طرح فالو کریں گے اور کوئی نہ کوئی نئی انویشن کر کے نہ صرف ہمارے سٹیٹ کی اشتوار بلکہ پورے ہندوستان کا نام جو ہے وہ دنیا بر میں روشن کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ